بلکل احضرت سفر ساتھی رہت محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تھے ایک واقعہ جو آپ بیان کرنا بہت ضروری ہے ایک رسالہ بھی ساڑھے بعض دوستان نے لکھا جو سمجھے دیں نبی دیں عالم الغیب ہونا ضروری ہے عالم الغیب نہ ہوئے تو نبی نہیں ہونا اب پہتی دیکھ کر لیا ہے عالم الغیب ہونا اللہ دی شان ہے وہ اپنی ویلے ذریعے جدوں چاہوں دیں اپنے نبی نوں بہت دس رات پشلہ آگلہ کوئی شک نہیں مگر علم الغیب صفت اللہ دی جو میں میں ہوں عربی زبان دا علم جاننا اللہ دے فضل ہر کتاب پر سکنا ایدانی نبی نوں اللہ علم غیب دے اندہ بھی آپ پہ گاں دوں گا حل کریں گے جو میں ریاضی دیکھو لیے دوسری شکل ہے تو آپ پہ سوال حل کریں ایدان دا کسے سٹیجزے بھی نبی نہیں بن جاننا بھی ہون ویدی لوڑنی آپ پہ انہوں علم کہیں گے دوسرے انہوں اطلاع کہیں گے کہ اللہ اطلاع دے وے خور گر اس لئے قرآن پاک جتے ہیں علم بھی گل جتے ہیں یعلم الغیب آلم الغیب وہ اللہ نے اپنا نہ رکھی کہ عالم الغیب میں ہے غیب جاننا میرا باقی اس علم چھو میں جن دوں چاہونا جننا چاہونا دستا اس لئے لفظ ظہار اور اطلاع دے ہوں دے مَا قَعَنَ اللَّهُ لِيُطْلِيَكُمَ الْغَيب اللہ جنہوں ہر ایک انہوں نہیں غیب بھی اطلاع جن دا جنہوں رسول چلنے دا دستا عالم الغیب فلا یذر ولا غیب اطلاع ہو رہا ہے کہ تو ہنوں میں کئی مسئلے دستا پتا لگ رہا ہے عربی جو عالم ہو رہا ہے عربی جو کچھ گلا میرے کچھ سن کے پتا لگ رہا ہے ہو رہا ہے پیغمبرانوں اللہ تعالی وید ذریعے اطلاع جن دا ہے عالم الغیب نہیں ہو اس تو یہ سورہ تحریم دا میں تو آرے سامنے حوالہ دوں گا کہ جدو اللہ رسول علیہ السلام نے اپنی بیویاں چیک بھی انہوں کو راز دی گل دستی راز دی گل دستی راز دی گل کیسے ہمیں ماری لبن چرپے ماری گل دیو ایڈی دستانا رہی ہوندی اللہ نہ دستانا جدو راز کیا اسی نہیں دستانا کوش نہیں کوئی راز دی گل دستی مگر انہوں نے اگاہ کر دوسری اپنی سوکن ہی دستی تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اظہرہ اللہ علیہ یہ نہیں رسول اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں نے غیبہ یاد ہے اللہ نے رسول کو اطلاع دے دی تو نبی علیہ السلام نے کچھ گل اطلاعی کچھ تحقی رہن تھی اشارہ کیتا بہت ہوں وہ پردہ نہیں رہن تھی تو انہوں نے کہاں گی منہ باقی ہے نبی علیہ السلام نے فرانہ نبانے یا علیم الخبیر جہاں ہر شہدی خبر رکھنا دیں ہر شہد ہے اس پر وہ صحیح اقدا کی ہے ایر منہ نبی علیہ السلام لم یعلم المغیبات منہ لشیاء الا معالم اللہ تعالیٰ احیر احمل اللہ علیہ السلام نے احمد اللہ علیہ السلام نے برانے کے لئے خوب اچھی طرح جان لو کہ غیبہ چیزیں انہوں نے سوائے اللہ دے کوئی نہیں جاندے حتی کہ نبی بھی نہیں جاندے سوائے ہو دے جلال اللہ تعالیٰ قدی کر دی انہوں نے دستا اچھ عجیب بات ہے کہ مولانا احمد یار خان گجراتی نے جو حوالہ لکھیا احیان میں پی گئے کہ کبھی کبھی جو چلا لیتا کھا لیا ذکری نہیں کیتا وَذَكَرَ الْحَنْفِيَةَ تَسْرِينَ بِالتَّقْفِيَر بیعت کا ذا نبی صلی اللہ علیہ السلام یعلم غیب جیسے بندے نے اتنا جمعہ بولیا کہ رسول غیب جانتا ہے فردہ کافر ہو گیا حنفی علماء نے دٹ کے اپنے خطاب میں لیا وہ کہا مسلمان لے لے مارزہ تقوری تالہ کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ دی یہ سیدنا ٹکر لئی کہ اللہ یارم من فستماوات اللہ سے غیب اللہ اللہ سوران عمل جاندہ کہ نبی کہہ دے نہ اسمان وڑا چو نہ زمین وڑا چو کوئی غیب نہیں جاندہ سوائے اللہ وہ یہ سید خلاب بول دا کہ نبی جاند ایک ہوئے کہ جنب اللہ تعالیٰ دست اس طرح کیا کر دے تو ایک رسالہ سارے اینا دوستان نے لکھیا کہ وہ کھو جی حضور نے پہلے آدمی نے جنہیں نبی منیا غیب بھی خبر پاروں منیا اس طرح نبی عالم غیب ہندہ ہے تادوں نے غیب بھی سنکے کہ ایمان نے اندار ایک کسہ جڑا جالی اتنو نے اپنا اور دوسری بڑا کیا دوسرے پاس سے جنہیں نراض جائے حضرت او بکتوں نے کہا اے ہو جائے گھر لیا اے مسلمان کوئی نہیں ٹٹو ہویا انہیں اس کاہن کو پندت کو سن لیا نبی بننا جی حکومت بننی تودہ خلیفہ ہونا تاد وڑیا سی اسلام جی ایک تیر نائے دو شکار ہو گئے ایک نئے بنا لیا اسلام ہے نہیں یار کوئی اسلام لیاں با انہیں تو پندت کو سن لیا نبی ہے کہونا تودہ حکومت بننی تودہ خلیفہ ہونا یہ لارچ لیا دوسرے پاس سے بنا لیا بنی غیب دی خبر حضور نے دستی کس طرح لوگ کھڑا ہی دیکھتا ہی پھر دے صحیح کیا نہیں سمجھ اب میرے سمجھے ایسے اسدالغابہ فی مارفد صحابہ امام بنو سیر دی اور ایسا سمجھے دو سو تین ساتھ صفحہ تیسری جلد کس طرح حضرت سے میں مسعود رضی اللہ نے فرمو دے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نے سنایا یعنی در پردہ تعریف کرنے کرنے پر زیر پردنے بظاہر توکھا لگنا کیا تو بھڑی شان بیان کر رہا سمجھے نہ نہ کہ دشمن ایسا ہی چاند ماری کر رہا جہاں ابو بکر صدیق نہیں رہنا ایک لالچی آدمی ہو جانا اور کوشن تو کہیں دے کہ حضرت ابو بکر خردہ الیمن کب لائیں بسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حضور نے اعلان نبوت نہیں سکیتا حضرت ابو بکر یمن علم گیا تجارت بھی سفر کر دی نہیں دیسی تو حضرت ابو بکر فرمو دے کہ وہ تھے میں کبیلہ عز جرہ او دیکھ بڑے دیکھ او ٹھہ رہا اعلان سی انہیں پیشلیاں کتاباں پڑھنیاں تھی اور لوگان دا مخلوق دی علم تو بہت واقع جدوں نے منو بکیا پہ کہاں گا میں سمجھنا بچو حرم ہی حرم شریف چو آیاں مکیو آیاں میرا انداز آئی کہاں وہ اکر کل پنا انا من احل حرم انا اکیاء بالکل ٹھیک ہے میں حرم دائی رہنوڑا کہاں وہ سمجھنا بچو انہیں اکیاء میرا خیالت کوریشی نہیں ہے کہاں کل تو نمانا من کوریش انہیں اکیاء ہاں واقعی میں کوریش کہاں وہ سمجھنا بچو شخص شخص دینا تیمی تیمی بزرگ ہے وہ تیمین دی اولاد چاہتے ہیں وہ تیمین ہے کہالا کل تنم انا من تیم بن مرہ انا کیا واقعی ٹھیک ہے میں تیمین ہوں اور تیم بن مرہ دی اولاد انا عبداللہ بن عثمان من برد قاب بن ساد من تیم بن مرہ اپنا سارا شاہ در سنایا میرا عنا عبداللہ میرے باب دان عثمان اسی اولاد میں قاب دی قاب ساد دا بیٹا اور تیم دا مرہ دا اسی تصدیق کی تیجہ واقعی میں تیمین کہالا باقیت سی لگلی سی کا واحدہ انہیں ایک شاہ رہ گئی ہونا باقی ساریاں پوریاں ہو گئی ہیں جو منہ چاہیے ہیں ایک کریں دیئے کل تو ماہ ہے میں کیا اوکڑی ہے کہالا تک شفان بتنے کا اپنا پیٹ جرائے تو کپڑا اٹھا میں تیرا پیٹ بکھنوں کل تو لافن او تخبرنی لما اداکا انا چاہے کام میں نہیں کرنا یا منہ دا سا بیے کیوں تو قرب ہونا پیٹ کیوں ہے نا کال آجد فیل علم سی صادق انہیں کہا اے اس نے پوچھ رہاں بجرہ سچاہ سی علم سارے تک پہنچانا جو میں کتاب مانچ پڑھیا او دے تے گلان بی انہ نبی یوباس فی الحرم کہ ایک نبی حرم شریف جونا مکی یاغن الامر ای فتح وقال او دی مدد ایک او دیر و مرد آدمی نے کرنی ہے ایک نوجوان نے کرنی ہے پہلا او دے ہمیتی یہ دو کھڑے ہوں نے فام الفتح فخوضاز و غمرات و دفا موزلات جوان ہونا انہیں بڑے بڑے مشکل کما جنا چھلانگا مار رہی ہیں یہ حضرت زریدی گل اور بڑی ہیں بڑی ہیں اور جنانوں نے حل کر رہی ہیں وہ عمل کہل جوان ہونا ہے او دیر و مرد آدمی فابید سفید رنگ دا ہے نحیف جوان دبلہ پسلا کمزور اللہ بطنی شام وہ پیٹ تے نشان ہے جس طرح میرے آئے اس طرح ایک داگ پین ہے فشد الیسرہ آرامہ اروضہ جڑانے کھبی ران او دیتے ہوئے کے نشانے وما لیکن ترینی ماسلتوکا تیرا کی حرض ہے جیتے ہو میں نے نشانیاں بے خلان جائیں فکت تام لطفی کا لی بھی کا صفحہ اللہ مآخفہ علیہ کیونکہ باقی ساری نشانیاں جائیں کہ حرم بڑا ہوگا قریشی ہوگا تیمی ہوئے تو دس دیں اے ہن جنہاں کہ تیرے در ہے وہ نشان پیٹھتے اور رانتے بھی اینی منو نظر آئے کہ اللہ وکر فکشفت روم بتنی میں اپنے پیٹھ تو کپڑا اٹھایا فرا شامتن سودا فا قصورتی میں یہ نافتو اٹھے کر کے انہیں کارا جرا سے پایا کہ میرے کوئی گوشت کارا سے آجرا ہے وکارانتا ہوا ورب القعبہ انہیں کہا مینو کابیہ جرے عبدی کا سنیا تو ہی ہو بندہ جو در بارج میں کتاب آج پڑیا وینی متقدمون علیکہ فی عمرن فہدر ہو تب میں تنہوں کوئی نصیتہ کر لگا انہوں دا خیار رکھیں کارا او بکر کورٹ و ماہ ہوا کہ انہیں نے اکا کی کارا ایاکا والمعلان الہدا و تمسک بطریقہ المسلل وسطا خبردار حق تو ایدر ادر نہ ہٹیں رائے راستے رہیں اور جڑا آلہ ترین دین ہیں انہوں کوٹ کے پھڑ کر رکھیں اور اللہ تو ڈردہ رہیں جو کوئی اللہ نے مغال دار دیتا بالکل حلال تے کیم رہیں کہالا ابو بکر فقضیت تو بالیمن عربی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمو دے میں یمن تے اپنا جلال کام سی تجارت وغیرہ دا مکمل کیتا سمہ تیتو شیخ لیوت جاؤ پھر میں اس بابی کو گیا کہ میں ہونا تینے وضائی سلام کہنا رخصت ہونا جا رہے ہیں مکہ انہوں نے کہا میرے کو شیر لے جائیں گا جنہیں میں اس نبی دی شانس کیا کل تو نام انہوں نے کہاں لے جائیں گے فضا کر آبیاتن انہوں نے شیر پڑے میں نوٹ کر لے یاد کر لے ابو بکر فقضیت مکہ تھا میں مکہ آیا وقت بہت سے نبی سلسل حضور پاک نے بہت اعلان کر چکے مکہ سے چرتہ ہو گیا کہ حضور نبی فجانی حکمت و نبی معیت و شہبہ و عربیہ و ابو جال و ابو البختری و سنادید قرآش اے بڑے بڑے گروہ کنٹرال تھے اور بھی قرآش دے لیڈر جنہیں سے میرے کو آئے فکولت انہوں نے نابت کم نائبہ اور ظہر آفیق محمد میں انہوں نے کہا کوئی حادثہ پیش آیا مکہ سے یا کوئی ہور کام جڑا ہے وہ ہویا قالو یا و بکر آزم الخط انہوں نے کہا اللہ دیاب بن دیا مکہ سے کیسا کام ہو گیا جہاں وڈہ حادثہ کوئی نہیں ہونا اے تھیڑی وڈی خبر ہے جہاں کوئی نہیں یتیم آبی طالب یزمنہ و نبی مرسل ابو طالب پا پاڑے آ یتیم جڑاوں نے دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں اللہ دا وَلَاُوْلَاَنْتَ مِنْتَرْنَا بِئِن تے جے تُو نا نا ہندہ تیری ایڈیگ سی بیٹھے ہیں وہ بوہ کر آؤ تو انہوں پوچھاں گے بڑا دا آسانا پھر کوئی فیصلہ کرانگی فیض کا دیٹا فانتل غائط والکفایہ ہون جدہ تیو آگیاں تیسارہ معاملہ ہوں تیری تیرے تھے یا توں سوچ سامنے کے دسنا آلمانوں ملدان دنیا جھڑنا کہا رہا ابو بکر فصرف تم اللہ حسن ابو بکر نے بڑے اچھے اندازنا انہوں نے موڑ دیتا تو سی جاؤ اچھے طریقے نماران پیجا وَسَالتُونَنِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کتھیں مل گئے فَقِيلَ فِي مَنْ عَلِيْ خَدِیجًا کہ مِنہوں دا صحب اپنی دیوی خدیجہ دے مکان فَقِرَاتُ عَلَيْ الْبَابِ مَنْ دَا جا کے دروازہ کھٹا ہے فَقَرَا دے رہی ہے نبی علیہ السلام نکڑے فَقُلْتَ يَا مُحَمَّدِ فَقِتَا مِنْ عَدُ الْأَحْلِكَ وَتْرَكْتَا دِينَ آبَائِكَ وَجَادِ قَالَ الشَّيْخُ الَّذِي لَقِيْتَ بِالْأَحْلِ نَام قَالَ يَا وَوَقِرِهِ رَسُولَ الْأَحْلِكَ وَالْنَاسِ قُلْ لِمْ فَآمِن بِاللَّهِ حضور نے فرمایا میں اللہ ذا رسول ہیں سارے لوگاں لی تے تیرے لی دی اس تو ایمان لے آ اللہ کے فَقُلْتَ وَمَا دِلُوَ الْأَحْلِ اے ہن پیش کر دے رسالے دا نائیں ہیں کہ نبی تے پہلا ایمانی غیب پر ہونے آنڈا اس تو آنڈا ہے وہاں بھی مندنی غیب نہیں غیب تو تے سارا ایمانہ ہوا کرنے آنڈا قَالَ الشَّيْخُ الَّذِي لَقِيْتَ بِالْأَحْلِ آپ نے اولا دریل و بڑھا ہے جنہوں تو یمنز ملے آسل ملے آنگے نہیں یمنز قُلْتُو قَمْ مِن شَيْخٍ لَقِيْتَ بِالْأَحْلِ انہا کیا ہوتھے تھے بہت شایخت ہے بھڑے ہیں جنہوں میں مڑے ہیں کہی سارے سے قَالَ الشَّيْخُ الَّذِي فَادَكَ الْعَبْيَاتِ فرمایا نہیں ہو بابا جنہیں شیر تنہوں لکھایا ہے قُلْتُو قَمْن خَبَّرَكَ بِالْأَحْلِ آپ نے فرمایا حضرت عبو بکر نے کہ یا رسولت تو انوئے کین دستیتارا قَالَ الْمَلَقُ الْعَظِيمُ الَّذِي يَعْتِ الْأَنْبِيَا فرمایا اوہ بڑا فرشتہ جو پہلے نبیان کو یہوں دا رہا اوہ میرے کون قُلْتُو مُدْدَا يَدَا کَ ابو بکر رضی نے رکھا قَدْو حَاتھ فَانَاشَدُو اللَّهِ الَّهِ الَّلَّهِ وَانَّكَ رَسُولُ میں گوائی دینا کہ تو اللہ دا رسول ہے اور لائک قَالَ عبو بکر فَانْصَرَفْتُو وَمَا بَيْنَ اللَّهِ بَتَيَا شَدْ سرور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سلام ہے حضرت اوہ بکران جو میں رسول اللہ کو گیا کہ میرے اسلام تو وعد کے اور کسے شایدی حضور نے خوشی نہیں سب سے بڑی خوشی ہے کہ ابو بکر ایمان لیا دو سو سات دو سو آٹھ کپڑے کیسی مزیدار کہانی ذرا ساتھ نہیں دشمنان جڑے ہو کہیں دے ویکھیا دسے آزی نبی ہونا تو دن آر رہ لی اور تو بات سارا کچھ تیرائی ہونا اتحادی اسلام دے آج اوہ در دو جڑے جڑے ہوں دے بے کیا غیب دسے آج غیب جانا دسے آبے واقعی اللہ نے کتھے فرشتیاں نہیں ہیں بیسانتے آدمان ہے سارے دسے آج دسے دی کہلے دسے آج حق ہے تہدے نبی عظیم انہیں مگر نہیں ہر وقت ہر شاہ نو جانا تعالی مل غیب ہونا خوزا دی شان یہ دے جھون جانا پندرہ وی بندے لکھے امام ابن حسین نہیں نہیں میں نے سنایا انہیں انہوں نے سنایا انہیں میں تو صرف ایک دا تو ہر نشان دے دوں گا ورنہ بہت لب جانے حدہ صنعبو بلہ محمد بن الجرہ التوسی مجہول اور ضعی فراوی اے ہر جانا لوگوں نے یہ گلہ لکھ لکھ کے اخباروں اور رسالیں دین دا ستیا ناس کری جانگے کوئی چاجدی گل کرو جلی ثابت ہو بے او تو کوئی دلیل لیا کرو اے ہر جانا کمزور بیبوں نے آج کہا نہیں ہے موسیقی